ملک کتنی تیزی سے چلانا چاہیے اب اس کا اندازہ کسی کو نہیں رہا پاکستان اس وقت سیاسی و معاشی اعتبار سے تاریخ کے بدترین دور سے گزر رہا ہے معاشی طور پر مملکت خداداد پر ہر لمحہ ڈیفالٹ کا حطرہ منڈلار رہا ہے زرموبادلہ کے زخائر نہ ہونے کے برابر ہیں عوام کے بیچ نفرتوں کے دیواریں بھی تاریخ کی بلندترین سطح پر پہنچ چکی ہیں غریب مہنگائی کی چکی میں پس کر ہلکان ہو چکا ہے لوگ ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں لیکن اس دوران سب سے زیادہ گھناؤنا کردار میڈیا کر رہا ہے جو ان معاشی اور سماجی مسائل کا ذکر تک نہیں کر رہا پیپلز پارٹی بھی نون لیگ کے ساتھ ایک ایسا کھیل کھیل رہی ہے کہ خدا کی پناہ آج ہم اپنی اس ویڈیو میں تمام مسائل کا ذکر کریں گے جس کو چھپانے کے لیے حکومت لفافہ صحافیوں کو اربو ڈالرز دیتی ہے اور اصل مسائل پر پردہ ڈالا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ کو بتائیں گے کہ نون لیگ کو پنجاب سے نکالنے کے لیے پیپلز پارٹی نے کیا گیم پلان تیار کر رکھا ہے لیکن اس سب کو جاننے سے قبل آپ لوگوں سے ہمیشہ کی طرح درخواست ہے کہ ہمارے پیچ خوزی ٹی وی کو فالو کرنے اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں ناظرین ملک آج کل ایک ایسے دور سے گزر رہا ہے کہ کسی بھی وقت ہماری معیشہ ڈفال کر سکتی ہے یہ ایک انتہائی سنجیدہ نویت کا مسئلہ ہے لیکن افسوس کہ کسی بھی طرف سے اس پر توجہ نہیں دی جا رہی حکومت میڈیا سمیت عوام کو فضول ارجنوں میں ڈال رکھا ہے نوجوان نسل کو حریم شاہ اور سندل خٹک تک محدود کرنے کے لیے میڈیا سمیت عوام کو محدود کر رکھا ہے جو سنجیدہ اور نوجوان تعلیم یافتہ طبقہ ہے وہ کسی طریقے سے ملک چھوڑنے کے لیے فکر میں ہے ایسے میں سیاسی جماعتی آپس میں دستو گرے باہ ہیں یہ سارے حالات یک دم پیدا نہیں ہوئے حالات کو اس نہج پر پہنچنے میں بڑا عرصہ لگا عام انتخابات کو پانچ سال کا عرصہ مکمل ہونے کو ہے اور نئے انتخابات کے لیے کوششیں شروع ہو چکی ہیں دوستو آج سے پانچ سال قبل ملک میں ایک مقبول جماعت تبدیلی کے ناروں کے ساتھ پاکستان میں اقتدار کے عوانوں میں داہل ہوئی عمران خان کو نیا پاکستان بنانے کے لیے چاہے جس طریقے سے بھی لیکن منڈیٹ مل گیا تھا اور انہوں نے دنیا بھر میں یہ باور کرایا کہ پاکستان کو ترقی کرنے سے اب کوئی نہیں روک سکتا قاسم کے اببہ اور ان کی جماعت نے الیکشن میں جس طرح منشور پیش کیا تو اس سے پہلے سے روایتی سیاسی جماعتوں سے تنگ عوام کو ایک نئی امید ملی عوام نے ان سے امیدیں وبستہ کر لیں اقتدار میں آرہے کے بعد فوراں خان صاحب نے ان امیدوں کو مزید جلا بکشی لیکن جب ان وعدوں پر عمل کرنے کا وقت آیا اور ان کی جماعت ڈیلیور کرنے میں مصروف تھی تو انہیں ایوان سے ہی نکال دیا گیا اور انہیں ڈیلیور کرنے نہیں دیا گیا اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ملک دشمن اور کرپٹ اناثر کے خلاف کاروائیوں کو ملکی تاریخ کے نئے باب میں شامل کریا اس اطلاع مختلف آزاد اداروں کے عداد و شمار کے مطابق ان کے دور میں کرپشن بھی خاصی کم دیکھنے کو ملی اور جس نے کرپشن کرنا چاہی اسے قانون کا سامنا کرنا پڑا جانگی ترین اور علیم خان کی مثالیں ہم سب جانتے ہیں ناظرین اس مقبول جماعت کے دور کے آگاز میں سب کو یہی امید تھی کہ یہ وہ پہلی حکومت ہوگی جس کے وزیر اعظم اپنا پانچ سالہ دور حکومت مکمل کریں گے لیکن یہ امید ہی رہ گئی اور قوم کے ہیرو کے مسلسل کوششوں کے باوجود ان کی حکومت کا تختہ عدم اعتماد کی تحریک کے ذریعے الٹ دیا تحریک عدم اعتماد کو روکنے کے لیے کپتان نے تقریباً تمام ہی ترقیبیں آزمائیں تاکہ ملک کو نقصان نہ پہنچے لیکن کوششوں کے باوجود وہ اپنی حکومت کو نہ بچا سکے اس کے بعد پیڈیا میں اتحاد نے شہباز شریف کو وزیراعظم منتخب کر لیا اور انہوں نے مسائل میں گھری ملکی معیشت ٹھیک کرنے کا وعدہ لے کر اقتدار کا منصب سبھال لیا باوجود اس کے کہ اگر وہ ان مسائل کو حل نہ کر سکے یہ ان کے لیے سیاسی موت کا باعث بن گیا ان کے اقتدار کے آغاز میں ہی ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا کہ وہ کسی طرح سے معاشی مسائل کو حل کرے اور اس سلسلے میں لوگوں کو یہ امید تھی کہ شاید وہ اور ان کی ٹیم اپنے تجربے سے معاشی مسائل پر قابو پا لے گی لیکن یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا اور اس چیلنج کو مکمل کرنے میں وہ بھٹک گئے وہ صرف اپنے کیسیں صاف کرنے میں لگ گئے اور ملکی معیشت ٹھپ ہو کے رہ گئی معیشت جو کہ ڈیفالٹ کے نہج پر پڑی تھی اس کی بہالی کے لیے سب سے زیادہ اہم اور ضروری یہ تھا کہ آئی ایم ایف سے تعلقات کو بہال کیا جائے اور ان سے بیل آؤٹ پیکج حاصل کیا جا سکے لیکن حکومت کی ناہلی اور وعدہ خلافیوں کے باعث یہ بات انتہائی مشکل تھی اور ان سے یہ نہیں ہو سکا ملک کو گروی رکھنے کی نوبت بھی آگئی آئی ایم ایف نے حکومت کو تگنی کا ناچ ناچنے پر مجبور کیے رکھا اور مسلسل کڑی سے کڑی شرائط لگانے کا سلسلہ شروع کر دیا آئی ایم ایف کی شرائط کو مانتے مانتے حکومت کی ایسی کی تیسی ہو چکی تھی لیکن ریلیف تو دور کی بات جو حالات پہلے تھے اس سے بھی کئی گناہ زیادہ حالات خراب ہو چکے تھے اور عوام پر آفتوں کے آسیب ٹوٹتے رہے پیٹرولیم مسنوعات کی قیمتیں دگنی سے بھی زیادہ بڑھا دی گئی سود کی شرائط میں بے تہاشا اضافہ کرنا پڑا اس کے علاوہ ڈالر کی قیمت کو نہ صرف پر لگ گئے بلکہ ڈالر مارکیٹ میں نہ ہونے کے برابر رہ گیا ذرہ مبادلہ کے ظہائر میں تاریخی کمی بھی اس حکومت کے ماتھے پر لگے لیکن آئی ایم ایف کے سامنے پچھلے ڈیڑھ ساتھ سے ناک رگڑنے اور وزیر خزانہ تبدیل کرنے کے باوجود کوئی مصبت پیشرفت نہ ہو سکی ناظرین سانہہ نو مئی کے بعد جس طرح سے ایک مقبول جماعت میں پور پڑی وہ بھی سب کے سامنے ہے اس سارے معاملے کے کس قدر سے الیکٹیبلز اور موسمی پرندے مقبول جماعت کا تاریخ مستقبل دیکھ کر پتلی گلی سے رفو چکر ہو گئے اس کا تماشا ساری دنیا نے دیکھا اب ان سارے حالات و واقعات کے بعد پاکستان کی تاریخ کیے یہ بدترین پانچ سال اپنے اختتام کے قریب ہیں اور نئے الیکشن کے لیے بحث و مباحثوں کے ساتھ ساتھ سیاسی جوڑ توڑ کا بھی بھرپور آگاز ہو چکا ہے ملکی مقبول جماعت میں تقسیم کے بعد انہی کے سابقہ عراقین علیم خان اور جانگیر ترین کی زیر قیادت کے نئے سیاسی جماعت بھی اپنے سیاسی مستقبل کے لیے جدو جہد کا آغاز کر چکی ہے لیکن وہ تو تانگا پارٹی ثابت ہوئی ناظرین جہاں تک بات ہے عام انتخابات کی تو اس کے بارے میں کچھ کہنا قبل از وقت ہے کیونکہ پاکستان میں کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن الیکشن کی تیاریوں پر بات کریں تو ملکی سب سے مقبول جماعت کے کیمپ میں اس وقت مکمل خاموشی چھائی ہوئی ہے ان کے سینئر قیادت پارٹی چھوڑ چکی ہے اور ان کے قائد بھی نو مائی کے واقعات کے بعد خاموش ہو چکے ہیں لیکن دوسری جانب اس سارے منظر نامے میں نون لیگ کافی فکرمند نظر آ رہی ہے کیونکہ گزشتہ ایک سال سے زائد کا عرصہ ان کے لیے کافی مشکل رہا ہے ایک طرف مہنگائی میں مسلسل اضافے اور معاشی حالات نے ان کی مقبولیت کو پہلے سے زیادہ متاثر کیا تو دوسری جانب نواز شریف کی غیر موجودگی بھی ان کے لیے ایک بڑا مسئلہ بن چکی ہے شہباز شریف اور ان کی ٹیم سر توڑ کوششوں کے باوجود آئی ایم ایف سے ڈیل کرنے میں ناکام دکھائی دی جبکہ حال ہی میں پیش کیا جانے والا بجٹ بھی ان کی مصیبتوں میں مزید اضافہ کر رہا ہے جس کے باعث آئی ایم ایف مزید غصے میں نظر آ رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی حکومت کی جانب سے آئی ایم ایف کے خلاف ہونے والی بیان بازی بھی کوئی اچھی بات نہیں اس سارے منظر نامے میں اب نون لیگ کے لیے یہ بقا کی جنگ ہے کیونکہ اب وہ ان حالات میں عوام کے پاس کیا بیانیاں لے کر جائیں گے اور پنجاب میں اپنی جماعت کو کیسے مقبول کریں گے یہ انتہائی اہم سوال ہے اور ان کے لیے انتہائی مشکل ترین مرحلہ ہے ناظرین اس ساری صورتحال میں کوئی جماعت اگر صحیح مزے لے رہی ہے وہ پیپلز پارٹی ہے جو ایک طرف حکومت میں تو حصہ دار ہے لیکن ساتھ ہی وہ اپنے آپ کو منفی حکومتی پہلو سے مسلسل بچانے میں کامیاب رہی ہے اور ساتھ ہی آئندہ الیکشن کے لیے خاموشی سے اپنی تیاریوں میں مصروف ہے اس وقت پیپلز پارٹی اور آسف علی زرداری کی ساری توجہ پنجاب میں نہ صرف الیکٹیبلز کو اپنی طرف مائل کرنے پر مرکوز ہے بلکہ ان کی کوشش ہے کہ کسی طرح پنجاب میں اپنے ووٹ بینک کو مضبوط کیا جا سکے اور مقبول جماعت سمیت لون لیگ کی جگہ وہاں سے منڈیٹ حاصل کر سکے اس سارے عمل میں کس کی جیت ہوگی اور کون ہارے گا یہ تو وقت ہی بتائے گا لیکن اس میں پاکستانی عوام کیا حاصل ہوگا یہ سب سے زیادہ اہم معاملہ ہے کیونکہ گزشتہ ستر سالوں میں صرف اشرافیہ نے اپنے مفاد میں چوبیس کروڑ لوگوں کے فیصلے کیے اور اگر آئندہ بھی ایسے ہی رہا تو اس بے بس عوام کا کیا ہوگا یہ کس کے پاس جائیں گے یہ سوال تا قیامت قائم رہے گا اور جواب کبھی نہیں ہوگا اور آخر میں ہمیشہ کی طرح اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے ملک کو ایک نیک اماندار اور سچے حکمران عطا فرمائے اور ہماری ان چور اچکوں سے جان چھڑوائے آمین سم آمین پاکستان زندہ بات موسیقی